بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت یمی سا میٹھا بنانا سکا رہی ہوں جو لیئرز میں ہم نے بنایا ہے اس میں بسکٹس کی لیئرز چوکلیٹس کی لیئرز اور کریم کی لیئرز ہیں بہت یمی بنتا ہے آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں کریمی چوکلیٹ ڈیزرٹ بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ کے گھر میں دعوت ہے یا پھر کوئی بھی اکیجن ہے یا ویسے ہی آپ اپنے گھر میں کچھ میٹھا کانے کو دلچارہ ہے تو بنانا چاہتے ہیں تو اس ڈیزرٹ کو بنائیے بہت ہی پسند آئے گا آپ سب کو اور آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر پسند آئے اور کومنٹس کرتے ہیں اپنا فیڈبیک دیجئے تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کریمی چوکلیٹ ڈیزرٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک کسٹرڈ بنانا ہوگا تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے 3 کپ ملک ہے ہمارے پاس 3 فورت کپ ہمارے پاس شوگر ہے 3 ٹی بل سپون ہمارے پاس کا کوکو پاورڈر اور 3 ٹی بل سپون ہمارے پاس کا کون فلا پنچ آف ہمارے پاس سالٹ ہے اور ہاں ہاں تی سپون ہمارے پاس ہے وانیرا ایسا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک کسٹرڈ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پین لے لیا ہے ابھی ہم نے چولہ آن نہیں کیا ہے ابھی اس پین میں ہم ڈال دے ہیں ملک شوگر ایٹ کریں گے کون فلاور ایٹ کریں گے کوکو پاورڈر ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کریں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے وانی لائسنس اب ویس کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے ڈیزول کر لیں گے تو یہاں پر اب ہم نے فلیم آن کر دیا ہے اور ویس کی مدد سے ہم اس کو اسٹیر کر رہے ہیں اور کنٹینیوزلی اس کو ہم چلائیں گے تاکہ نیچے سے ہمارا کسٹرڈ یا پوٹنگ جو بھی کہنے وہ لگے نہیں اور جب تک یہ ٹھیک نہیں رہا تھا اس وقت تک ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو دیکھیں ہم اس کو کنٹینیوزلی کر رہے ہیں اور اب یہ پکنا شروع ہو چکا ہے اور اس میں دودھ میں ہمارے بابلز بننا شروع ہو گیا اب آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گا تو دیکھیں ہمارا یہ کسٹرڈ تک ہونا شروع ہو چکا ہے ہم سائیڈوں سے ہٹاتے رہیں گے ونائی سائیڈوں سے لگ جائے گا تو اس میں عجیب سا سمیل سی آئے گی تو ہم مسلسل اس کو ہم چلاتے رہیں گے اور سائیڈوں سے ہٹاتے رہیں گے جس پوزیشن پر یہ ٹھیک ہو گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا یہ کسٹرڈ رہی ہو گیا تو ابھی ہمیں اس کو اور کوک کرنا ہے جب کمپلیٹلی کوک ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کوک ہو چکا ہے یا نہیں تو ابھی ہم اس کو کنکلیونسلی سٹیر کر رہے ہیں تو ہمارا کسٹرڈ بلکل کوک ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم سپون پہ یا سپیچلر پہ ہم کسٹرڈ کو لیں گے اور انگلی سے ایک نشان سا بنائیں گے تو دیکھیں یہ کسٹر آپس میں مکس نہیں ہو رہا ہے تو یہ ٹھیکس منٹ کے لئے ریڈی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم نے یہاں پر لیوئے ایک کپ وپ کریم اس میں ہماری شوگر ایڈ ہے آپ کی اگر شوگر ایڈ نہیں ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں شوگر ایڈ کریں اب ہم اس کو وپ کریں گے بہت اچھے سے جب تک کہ اس کے سوفٹ سے پیکس نہیں بن جاتے اس طرح ہمیں سوفٹ سے پیکس چاہیے تو ہماری شوگر کریم بھی بھو چکیے تو اب ہم اپنے لیئرنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہیں بسکٹ سپلین والے ٹی بسکٹ جس کو ہم ڈپ کر کے کھاتے ہیں والی بسکٹ آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے لیا ہوا ہے room temperature میں milk لیا ہوا ہے اس میں ہم ان بسکٹس کو ڈپ کریں گے اور ایک پوری لیئر نیچے لگائیں گے بسکٹس کی تو دیکھئے ہم نے ایک پوری لیئر لگا دیئے بسکٹس کی اب ہم اس پر لیئر لگائیں گے چوکلیٹ پوٹنگ کی جو ہم نے بنا کر تھنڈی کر لی تھی پوری اچھے طرح سے ہم کوٹ کریں گے اور پوری ایک لیئر لگائیں گے دیکھیں ہم بہت اچھے سے ایک ایون لیئر لگا رہے ہیں چوکلیٹ کی اس کے بعد ہم اس پر اگلی لیئر لگائیں گے تو ہم بہت اچھے سے سپرائٹ کر رہے ہیں سب طرح اس طرح سے ہمیں اپنی لیئر لگا دیئے چوکلیٹ پوٹنگ کی چوکلیٹ پوٹنگ کی لیئر لگانے کے بعد ایک بار ہم دوبارہ سے بسکٹس کو دوب میں ڈپ کر کے پوری ایک لیئر لگائیں گے تو بسکٹ کی لیئر بھی ہم نے لگا دیئے دوبارہ سے اب ہم اس پر لگا رہے ہیں ویپ کریم جو ہم نے ویپ کر کے رکھی دی بہت اچھے سے ایون طریقے سے ہم اس کو سپرائٹ کریں گے کریم کو تو دیکھیں ہم نے کریم اچھے سے سپرائٹ کر دیئے اب ہم اس کے اوپر ایک بار پھر سے بسکٹ کی لیئر لگائیں گے دوب میں ڈپ کر کے تو یہاں پر ہم نے بسکٹ کی لیئر دوبارہ سے لگا دیئے اب اس کے اوپر ہم نے جو ریمیننگ ہمارا جو پوٹنگ رہ گئے چوکلیٹ کی وہ پوری سپرائٹ کر دیں گے اچھے سے چوکلیٹ پھر کو دیئے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے چوکلیٹ پوٹنگ کو سپریٹ کر دیئے اب ہم لازلی ہے اس کے پر دوبارہ سے وپکرم کی لگا رہے ہیں وپکرم ہم نے کر کے رکھیو دی ہم بہت اچھے سے سپریٹ کریں گے بہت احتیاط کے سب تو یہاں پر ہم نے کریم کو بہت اچھے سے سپریٹ کر دی ہے اب ہم سپیچولر کی مدد سے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیزائننگ کر دیں گے پیکس سٹائل میں ہم اس کو ذرا سا اٹھا لیں گے سپیچولر سے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ جو بھی مرضی ہے اپنا سٹائل میں اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اوپر سے جو بھی ڈیکوریشن کرنا چاہے اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں بس اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ سے تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے تو آپ چوکلیٹ لنے کوکنگ چوکلیٹ ہم نے درک چوکلیٹ ٹی وی ہے اس سے ہم پیلر کی مرضی سے اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیزائننگ کر رہے ہیں اب جس طرح سے بھی چاہتے ہیں اوپر سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کو تو اب ہماری ڈیکوریشن ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریج میں لگ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے بہت اچھا سا چیلڈ ہونے کے لیے تو ہمارا کریمی چوکلیٹ ڈیزائن بلکل ریڈی ہے بہت چلڈ ہم نے اس کو کر لیا تھا فریج میں رکھے اوپر سے ہم نے سیلور بول سے ڈیکوریشن کی ہے آپ اس کو تھنڈا تھنڈا ہی سرف کیجئے گا اپنے گیسٹ کو بہت ہی مزی کی یمیسی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اپنے گھر میں آپ کی گیسٹ آ رہے ہیں تو اس کو ضرور بنائیے آپ کی گیسٹ بہت خوش ہو کے جائیں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے میری یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیز لائک کریے اور کومنٹس کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے میرے چینل پر نہ ہیں تو پلیز میرے چینل کے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز کا شیئر کیجئے نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آؤں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پیس موسیقی